ہلو بچوں اسلام علیکم تو کلاس سیکنڈ کیسے ہیں آپ سب تو بچوں ہم پڑھ رہے تھے لیسن نمبر تھرٹین دادی کا چشما یعنی کی دادی ماں کا چشما اس کی بارے میں ہم پڑھ رہے تھے کہ دادی جو ہے اپنے چشما کس طرح بھول جاتی ہے کس طرح بچوں کو کہتی ہے میرا چشما کس نے چھپایا ہے اور بچے جو ہے وہ دادی کو بولتے ہیں چشما کہاں ہے تو دادی جھوٹ موڑ کی بہری بن جاتی ہے اور بچے کہتے ہیں دادی بچےوں سے جو ہے دادی ماں جو ہے اپنا چشما ڈھونواتی رہتی ہے اور ہوتا اصل میں ان کا چشما کہاں ہے ان کے سیر پر ہوتا ہے تو اس طرح دادی جو ہے ہستے ہوئے لجت اپنا آپ کو شرمیندگی محسوس کرتی ہے سچموچ بڑا کرشما ہے یہ دادی جی کا چشما یہ بڑا چمتکاری چشما ہے ہوتا سیر پر ہے اور دادی جو ہے ہم سے پورے گھر میں ڈھونواتی ہے تو اس کے شبدار بچوں آپ نے گھر پہ کیے ہوں گے تو میں اس کے کوشن آنسر جو ہے وہ آپ کو آج دوں گی تو نمی لکھت پرشنوں کے اتر لکھے جو نمی لکھت یہاں پہ کوشن ہے ان کے آپ کو آنسر لکھنے ہیں تو پہلا کوشن ہم پڑھتے ہیں بچوں دادی ماں چشمی کے بارے میں کس سے پوچھتی جو دادی ماں ہے وہ اپنے چشمی کے بارے میں کس سے پوچھتی ہے تو ہم نے پویم پڑھی تھی بچوں تو آنسر ہم لکھیں گے یہاں پہ اتر دادی ماں چشمی کے بارے میں بچوں سے پوچھتی ہے دادی ماں کس سے پوچھتی چشموں کے بارے میں جن بچوں سے یہ بچچ کون ہیں ان کے بیٹے کے بچے ہیں یعنی ان کے پوتے پوتیاں ہیں تو سیکنڈ خ کوشن چشمی کو ادھر کون ڈھونتا ہے اب دیکھو کوشن آیا ہے چشمی کو کون ڈھونتا ہے تو آنسر چشمی کو ادھر ادھر دادی ماں ڈھونڈتی ہے چشمے کو ادھر ادھر کون ڈھونڈتی ہے دادی ماں ڈھونڈتی ہے پریشن نمبر جب بچے چشمہ دکھاتے تو دادی ماں کیسا محسوس کرتے جب بچے دادی ماں کو کہتے کہ چشمہ تو آپ کی سیر پہ تو دادی ماں کیا محسوس کرتی تھی جب بچے چشمہ دکھاتے ہیں تو دادی ماں شرمندگی محسوس کرتے دادی ماں کیا ہو جاتی ہے شرمندہ ہو جاتی ہے یہاں پہ دیکھو پویم میں ہے بچوں وہ ہستی کچھ لجت ہو کر ہائے رام بلکر ٹھیری سچمچ بڑا کرشما ہے یہ دادی ماں کا چشما ہے دادی ماں جو ہے لجت ہو جاتی شرمندہ ہو جاتی بلکر یعنی کی بھولنے والا کوئی بھول جاتا ہے نا تو بچوں یہ تین کوشن ہم نے آج آپ کو کر آئے ہیں پہلا کوشن ہے دادی ماں چشمی کے بارے میں کس سے پوچھتی ہے تو بچوں دادی ماں چشمی کے بارے میں بچوں سے پوچھتی ہے خا چشمہ ادھر کونڈھونتا ہے تو چشمی کو ادھر ادھر دادی ماں ڈھونتی ہے پھر اس کے بعد تیسرا کوشن ہے جب بچے چشمہ دکھاتی تو دادی ماں کیسا محسوس کرتی ہے تو آنسار ہے بچو جب بچے چشمہ دکھاتے ہیں تو دادی ماں شرمندگی محسوس کرتی ہے شرمندہ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بھئی میں جو ہوں بلکر ہو گئی ہوں بھول گئی ہوں تو بچوں یہ تین کوشن آپ اچھی سے اپنی کاپی پہ کر لینا یاد بھی کر لینا اور یہاں پہ جو قویتہ میں سے سمان دھونی والے شب کھوچ کر لکھو جو یہاں پہ سیم آواز کے ہیں اس میں سے آپ کو شب چن کر یہاں پہ لکھو سمجھ میں آئے بچوں یہاں سے کچھ سیم ورٹ جھوٹ موٹ دیکھو ایک ہی ہے نا ہس ہس کر ہائے رام سچ مچ ملہب جو سیم دھونی سیم آواز ہے جن کے وہ یہاں پہ آپ خود چھاٹ کر آپ یہاں پہ لکھ لینا ہے بچوں اور انشاءاللہ کل ہم اس کے یہ ٹک کروس کریں گے تو اس کوشن آنسر کو آپ اچھے سے اپنی کاپی پہ کر لینا سمجھ میں نہ آئے تو آپ مجھ سے پوچھ لینا اپنا خیال رکھنا اور ہاں بچوں لائیو کلاس میں شام کو ضرور آنا کل سیکنڈ کلاس کا ایک ہی بچہ آئے تھا تو آج ضرور آنا اور اچھے سے پڑھنا اللہ حافظ اپنا خیال